اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا پل سے راہ تو قیر یہ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کہاں سے یہ چیزیں لی گئی ہیں لیکن عام ہمارے عام گفتگو میں آتا ہے لیکن نقشہ ایک ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کے دن پہلی تقسیم تو لگ جائے گی جیسے آپ دیکھتے ہیں سٹور کریشرز جو ہوتے ہیں پھر جو وہ ٹوٹے ہوئے آرنے ہوتے ہیں تو اس پر پھر چھلنیاں لگی ہوتی ہیں پہلے اس سائز کی چھلنی نکل جائے گا پتھر پھر اس سائز کا تو پہلی چھلنی تو لگے گی کافر مسلم کافر جوہوسید ہے جہنم کے اندر تمہارا حساب کتاب بھی کوئی نہیں ہے حساب کتاب کا ایک ہے اللہ ہی کو نہیں مانا آخرت کو نہیں مانا رسالت کو نہیں مانا کس بات کا حساب تمہارے کسی نیکی کے عمل کی کوئی بزن ہے ہی نہیں اب بچیں گے مسلمان مسلمانوں میں منافق بھی ہیں اور صادق والیمان بھی ہیں تاکہ ان میں چھلنی لگے گی وہ چھلنی کچھ ایسی ہوگی کہ جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا اور اس پر گھپ ادھیرہ ہوگا گھپ ادھیرہ اور جن لوگوں کے پاس ایمان اور عمل صالح کی روشنی ہے وہ روشنی ظاہر ہو جائے گی ایمان ایک نور ہے جو میرے اور آپ کے قلب میں ہے لیکن اس وقت وہ نور ظاہر نہیں ہو رہا اس وقت وہ نور ظاہر ہوگا وہ چمکے گا اور عمال صالحہ جو ہے وہ ہم اپنے دہنے ہاتھ سے کماتے ہیں تو دہنی طرف عمال صالحہ کا نور ہوگا تو جو اہل ایمان ہوں گے وہ اس نور کی روشنی میں راستہ دیکھتے ہوئے کہیں ٹھوکر نہیں کھائیں گے وہ سیدھے اس پل کو عبور کر کے اور دوسری طرف جنت ہوگی وہ جنت میں داخل ہو جائے اور جو ہوں گے منافق ان کے پاس نہ نور ایمان ہے نہ نور عمال صالحہ ہیں تو وہ ٹھوکریں کھائیں گے اور نیچے جہنم میں گر جائیں گے یہ ہے ایک نقشہ اور اس کے لئے تائید سورہ یہ جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا یہ نقشہ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے دانی طرف آپ کے اندر اگر نور ایمان ہے وہ نور ایمان قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا اگر نور اعمال صالحہ ہے وہ آپ کے دانی طرف آئے گا اور آپ اس کے روشنی میں راستہ دیکھتے ہوئے چلتے جائیں گے اور اس پل پر سے گدر جائیں گے اب اس میں حضور نے فرمایا اور سورہ تغامل کی آیت میں بھی واضح ہوا کسی کو نور ہلکا ملے گا کسی کو زیادہ جن کا ایمان ابو بکر جیسا ایمان تھا ان کا نور کتنا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے ایک عام صحابی کا ایمان کتنا ہوگا ہم اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے ہمیں اگر کوئی تھوڑا بہت ایمان ملا ہے تو ہمیں تو تھوڑی سی ٹارچ جتنی روشنی بھی بھی جائے تو بہت نعمت ہے یہ سمجھ گئی جائے گھپ اندیرے میں ٹارچ بھی کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے کم سے کم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہی صاحب تو نہیں بیٹھا ہوا میرا پاؤں کسی صاحب کے اوپر تو نہیں پڑ جائے گا وہ ٹارچ بھی بہت بڑی شئے حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو تو ایسا ایمان ملے گا جس کی روشنی صرف ان کے قدموں کے سامنے ہوگی بس اتنی روشنی ملے گا لیکن میں نے کہا یہ روشنی کتنی غنیمت ہوگی قدموں کے آگے روشنی ہو تو تباہی سے بچ جائیں گے ٹھوکر نہیں کھائیں گے کہیں کوئی صاحب کوئی اور اس چیز کوئی موزش ہے جو ہے اس سے بچ کر جائیں گے اور آپ نے فرمایا کسی کو اتنا نور ملے گا جس کی روشنی مدینے سے سنا تک پہنچے گی سنا یا من کا صدر مقام کھمو بیش من سمجھتا ہزار نہیں تو سات آٹھ سو میل کا فاصلہ ہے وہاں تک لوگ پہنچے ابو بکر کا نور کتنا ہوگا محمد کا نور کتنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم میں تصور ہم کر سکتے ہیں لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے ارز کیا جس کو وہ ٹارچ بھی مل گئی اپنے قدموں کے آگے ہوتی ہے ٹارچ کو جب آپ لے کر چلتے ہیں کسی اندھیرے میں تو اپنے قدموں کے سامنے مارتے ہیں تو وہ بھی بہت بڑی نعمت ہو اللہم ربنا جعلنا بنہم اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نور نور ایمان اور نور اعمال سالح عطا فرمائے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ